ہائی آپ کے ساتھ میں ہوں سر بھی شرما انڈیا ٹی وی یوٹیوب چانل سبسکرائب کرئے بیل آئیکن دبائیں نمسکار اس پقت کابل سے افغانستان کی رادھانی چوز تصفیریں آ رہی ہیں وہ ڈرانے والی ہے وچلت کرنے والی ہے وہاں سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ پریشان کرنے والی ہے افغانستان میں وہ ہو رہا ہے جس کا ڈر پوری دنیا کو تھا آج کابل ائرپورٹ پر ایک کے بعد ایک دو بم تھماکے ہوئے یہ سوسائیڈ بلاس تھے ان تھماکوں میں امریکہ کے سینک اور امریکہ کے ناغریک بھی بڑی سنکھیا میں مارے گئے ہیں اور پینٹیگن نے اس بات کو کنفرم کیا ہے جو تصفیریں میں آپ کو دکھاؤں گا وہ آپ کو وچلت کر سکتی ہیں پریشان کر سکتی ہیں میں آپ کو ساتھان کر رہا ہوں اگر آپ کا دل کمزور ہے تو ان تصفیروں کو نہ دیکھیں کابل ائرپورٹ پر جو بلاسٹ ہوا اس میں کل کتنے لوگ کی موت ہوئی ہے اس میں کتنے امریکی ناغریک ہیں اس کی جانکاری تو ابھی نہیں ملی ہے کابل ائرپورٹ پر پہلا دھماکہ ایبی گیٹ پر ہوا اور دوسرا دھماکہ ائرپورٹ کے پاس بنے بیرند ہوتل کے سامنے ہوا بم بلاسٹ کے بعد ائرپورٹ سے جو تصفیریں آئی ہیں وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ تصفیریں ہیں میں آپ کو ایک بار پھر سے بتا دوں دل دہلانے والی ہیں خون سے لطپت کراتے لوگ چاروں طرف خونی خون لاشوں کے دھیر سرکاری طور پر کہا گیا ہے کہ تیرہ لوگ مارے گئے ہیں انہیں کنفرم کیا گیا ہے اور یہ سنکھیان لوگوں نے بتائی ہے جو اس وقت کابل ائرپورٹ موجود تھے یہ اوفیشل فگرز ہیں لیکن اصلیت میں کتنی بڑی سنکھیان میں لوگ مارے گئے ہوں گے اس کا اندازہ آپ ان بچلت کرنے والی تشویروں کو دیکھ کر لگا سکتے ہیں کتنے لوگ خائل ہیں کتنے لوگ مارے گئے ہیں اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے یہ تصفیریں جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں کچھ ایک دو لوگ ہیں جو چلتے دکھائی دے رہے ہیں باقی سب لوگ وہ ہیں جن کی موت ہو چکی ہے وہ سب لاشیں ہیں لاشوں کا ڈھیر ہے چاورت اور لاشیں بکھری پڑی ہیں کتنے لوگ مارے گئے ہوں گے اس کے بارے میں کچھ بھی کہنا اس وقت بہت مشکل ہے دو حملہور کابول ائرپورٹ پر پہنچے تھے وہاں پر بڑی سنکھے میں لوگ موجود تھے اور جس جگہ یہ سوسائیڈ بلاسٹ ہوا وہاں پر ایک کوریور تھا لوگوں کے بچنی کی کوئی جگہ نہیں تھی اس حملے میں بری طرح لوگ مارے گئے آپ تصفیریں دیکھئے دو چار لوگ ہیں جو چل رہے ہیں دیکھ رہے ہیں لیکن ان کے آس پاس چاروں طرف لاشیں بکھری پڑی ہیں خون سے لطپت لوگ پڑے ہیں اور چونکہ منظر ایسا تھا اور کابول میں ستھی ایسی ہے تو ایمبولینسز کو پہنچنے میں وقت لگا سٹریچر نہیں پہنچ پائے صرف لاشوں کے ٹھیر ہیں اور میں آپ کو پھر سے بتا دوں یہ تصفیریں بچلت کرنے والی ہیں پریشان کرنے والی ہیں رولانے والی ہیں یہ تصفیریں ہم آپ کو کالر میں نہیں دکھا سکتے رنگی نہیں دکھا سکتے بلیک اینڈ وائٹ کر کے دکھا رہے ہیں کیونکہ چاروں طرف اتنا خون ہے چاروں طرف لال خون کے اتنے پوارے ہیں وہ دیکھ کر کسی کا بھی دل دہل جائے گا یہ جو دو سوسائیڈ بومبرز آئے تھے انہوں نے سوسائیڈ ویسٹ پہنی ہوئی تھی ایک دوسرا بومبر تھا جس کے ساتھ ہاتھ میں ایسالٹ رائفل تھی جس سے اس نے گن فائر کیے پہلے آتنکے نے اپنے آپ کو بم سے گڑا دیا وہ فیدائین تھا اور اس کے بعد دوسرے حملہ ورد ائرپورٹ پر اندہ دنگ فائریں شروع کرتی چونکہ افراد تفریقہ ماحول تھا باہر نکلنے کا راستہ نہیں تھا بڑی سنکھیا میں لوگ تھے بڑی دیر تک دوسرا حملہ ورد فائرنگ کرتا رہا اور اس کے بعد اس نے بھی بم دھماکے کو انجام دیا اور اس کے بعد تو ائرپورٹ پر لاشوں کے ٹھیر پچھ گئے گھائلوں کے تصویریں سامنے آنے لگی درس سے چیختے لوگ اپنوں کو خوشتے بدعواس لوگ خون سے سننے لوگ کو ٹرولی میں ڈال کر پھاکتے لوگ چاروں طرف یہی منظر تھا کوئی تصویر ایسی نہیں تھی جس میں خون نہ ہو جو لوگ کم خائل ہوئے تھے ان کے کپڑے خون سے بھیگے ہوئے تھے لیکن وہ بھی دوسروں کو ایمبولنس تک پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے دعویٰ تو یہ کیا گیا کہ اسمبلے میں ائرپورٹ کے بھیتری حصے کی سرکشہ میں تینات تین امریکی سینک خائل ہو گئے حملہ کس نے کیا اس کی ذمہ داری ابھی کسی نہیں لی ہے لیکن کچھ جیچے اس میرے پاس میں ہیں میں آپ کو بتاؤں گا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ امریکہ برٹن اور آسٹریلیا ان تین ملکوں نے آج اس حملے کے عشنگ کا بہت پہلے جاتا دی تھی دن بھر بار بار چیتابنی دی گئی تھی ان تینوں ملکوں کے طرف سے اپنے ناغریکوں کو ایلٹ جاری کیا گیا تھا امریکہ نے برٹن اور آسٹریلیا نے اپنے ناغریکوں سے کہا تھا کہ آج کسی بھی صورت میں ائرپورٹ جانے سے بچیں ائرپورٹ نہ جائیں ائرپورٹ کے باہر پھر نہ لگائیں کیونکہ انہیں عشنگ کا تھی آئیس آئیس کا خوراسا گروپ آتک کی حملے کو فیدائن اٹیک کو انجام دے سکتا ہے تو پورا دن یہ چیتابنی بار بار دی گئی تھی کہ ائرپورٹ نہ آئیں لوگوں سے کہا گیا تھا کہ کابول ائرپورٹ کے ایبے گیٹ ایس گیٹ اور نورت گیٹ کو فوراں چھوڑ کر نکل جائیں اور آج شام ہوتے ہوتے یہ عشق کا سچ ثابت ہوئی آج سب سے پہلے امریکی ڈیفنس اسٹیبلشمنٹ پنٹاگن نے اس بلاس کی ڈیٹیلز شیئر کی پتہ چلا کہ دونوں بندھما کے کابول ائرپورٹ کے پاس ایبے گیٹ اور بیرند ہوتل کے پاس ہوئے میں آپ کو بتا دوں یہ بلاس ایسے وقت ہوا جب ہزاروں لوگ افغانستان چھوڑنے کے لئے کابول ائرپورٹ کے بار اکٹھا ہیں کئی پریوار موجود ہیں مہلائیں بچے بزرگ بڑی سنچہ میں بہا موجود ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو کابول سے کسی بھی طرح باہر نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں حالانکہ آپ سے کچھ دیر پہلے فرنچ ایمبیسی کی طرف سے ایک اور ایلٹ جاری ہوا ہے اس ایلٹ میں کہا گیا کہ کابول ائرپورٹ کے پاس ایک اور آتنکی حملہ ہونے کا ڈر ہے ایک اور آتنکی حملہ ہونے کی آشنکہ ہے اس لئے سابداد رہنے کے ضرورت ہے ایلٹ رہنے کے ضرورت ہے لوگوں سے کہا گیا کہ ائرپورٹ پر پھیڑ نہ لگائیں ائرپورٹ سے دور چلے جائیں اور اگر آپ کابول ائرپورٹ کے آس پاس ہیں تو سیف ڈسٹنس پر چلے جائیں خود کو محفوظ رکھیں کوئی کور لے لیں انڈیا ٹی فی کے ڈیفنس ایڈیٹر منیش پرساد اس وقت ہمارے ساتھ ہے منیش آپ نے لگاتار اس پورے معاملے پر نظر رکھی ہے آپ افغانستان کے حالات کو بڑی اچھے طرح جانتے ہیں کیا اپ ڈیٹ آپ دے سکتے ہیں درشکوں کو سب سے پہلا اپ ڈیٹ یہ ہے جو افغان سکھ اور افغان ہندو ہیں جو ائرپورٹ پر تھے وہ پوری طریقے سرکشت ہیں وہ اپنی اپنی جگہوں پر ہیں دوسرا اپ ڈیٹ یہ ہے کہ جان کربی جو کی وینٹ اگن کے پریس سیکرٹری ہیں انہوں نے افیشلی اس بات کو کہا ہے کہ اس سمیہ کے حالات میں جو یو ایس سیکیورٹی فورسز اور ساتھ میں سیویلنز ہیں ان کی کیجولٹی ہوئی ہے نمبرز کے بارے میں نہیں بتایا لیکن آن گراؤنڈ جو آفیسرز اس سمیہ موجود ہیں اس ائر بیس کے اندر حامد کرزہ انٹرناشنل ائرپورٹ کے اندر ایبے گیٹ کے آسپاس سے ان کے مطابق قریبن پندرہ سے زیادہ کی یہ سنکھیا ہے اور جس سمیہ یہ دھماکہ ہوا اس سمیہ جو یہ پورا کا پورا ایریا ہے رجل جی وہاں پر لوگوں کی بھیڑ قریبن چار سے پانچ ہزار کے بیچ میں تھی اور یہی نہیں بلکہ جو گاڑیاں تھی وہ قریبن سو کی سنکھیا میں کھڑی تھی تو اسی لیے اس کا دھماکہ اس کا ایمپیکٹ بہت زیادہ ہے جو تصویریں لگاتا رہی ہیں رجل جی اس میں جو یہ بیرن جو ہوتیل ہے وہ اس ائر بی گیٹ سے قریبن ہنڈرڈ میٹرز کے ایریل ڈسٹنس پر ہے اور یہاں پر جیسے ہی قریبن چھے بجے کے لگ بگ افغانستان کے ٹائم پر دھماکہ ہوا تو پہلے دھماکے کے ایمپیکٹ کی ویے سے سب سے زیادہ اثر جو کی بلکل یہ جو نالا ہے یہ جو ٹرنچ ہے اس پہ لگا ہوا ایریا ہے وہاں پر ہوا اسی لیے اس نالے پہ چاروں طرف لوگوں کی انجری ہے جو پریوار کے لوگ اپنے ہاتھوں میں ویزا اور پاسپورٹ لے کر کھڑے تھے وہ اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ اس ائرپورٹ ائر بیٹس کے اندر جا سکیں لیکن دھماکے کے ساتھ وہ سب ہی اسی کے اندر ایک طریقے سے بہت زکھمی حالت میں تھے اٹھ بھی نہیں پا رہے تھے اس کے بعد اس کو پار کرتے ہوئے قریباً دس فیٹ کا ایک اور وال ہے رجل جی اس وال کو پار کر کر قریباً 20 فیٹس کا ایک پلین ایریا ہے جہاں پر لوگوں کی تعداد تھی اور لوگ یہاں پر بھی قریباً دوستوں کی سنکھیا میں تھے کیونکہ اس کے بعد کا گیٹ وہ گیٹ تھا جہاں سے ایویکویشن کا راستہ کھلتا ہے یعنی یو ایس سیکیورٹی فورسز کو پاس کرتے ہوئے وہ سیدھا اندر جاتے لیکن جب دھماکہ ہوا پہلا دھماکہ جو ہوا تو اس میں سب سے زیادہ ایمپیکٹ اسی جگہ پر آیا اور اسی لئے کیجولٹی کے فگر یہاں پر کافی زیادہ ہے جو ابھی ہاسپٹل میں جو ڈاکٹرز ایویلیبل ہیں جو ڈاکٹرز ہیں ان کے مطابق ایمرجنسی ہاسپٹل ہے وہاں کا کابل کا جہاں پر ان سبی کو لے کر جایا گیا ہے ان کے مطابق قریباً 50 سے زیادہ ابھی تک زخمی لوگ آ گئے ہیں اور جیسے تیسے لوگ وہاں پر اپنے لوگوں کو لے کر آ رہے ہیں اور حالت بہت اچھی نہیں ہے اس ستی بچ سے بتر ہے اور ابھی کا جو اپ ڈیٹ ملا ہے رجل جی جو ابھی جو اس سمیں سیکیورٹی فورسز ہیں اس کے علاوہ UK سیکیورٹی فورسز مطلب US کے 82 ائر بونڈ جو پیرا کمانڈوز ہیں اس کے علاوہ UK کے 2 پیرا کمانڈوز اور ساتھ میں جو ٹرکی کے سیکیورٹی آفیسرز ہیں انہوں نے پوری گھیرہ بندی کر لی ہے تاکہ کوئی بھی اندر کی طرف نہ آ سکے یعنی جو ائر بیس کا پریمائس ہے جہاں پہ ابھی ساتھ سے آٹھ ملٹری ائر کرافت جو کی سی ون تھرٹی جے ہرکولیس یا پھر گلوپ ماسٹر US کے ہیں اس کے علاوہ ٹرکی کا خود بلیک ہاک ہیلیک آپٹر ہے اس کے علاوہ اور ائر ایسٹس ہیں اس کے اوپر کہیں سے بھی دواب نہ بنے اور کہیں سے بھی کوئی دھماکہ اور نہ ہو کیونکہ اندیشہ اس بات کا بھی جتائے جا رہا ہے کہ یہ دو دھماکے یعنی تین فدائن ہی نہیں بلکہ جس کیونکہ پہلا فدائن ہوا اٹیک ہوا لوگوں کے بیچ میں تو وہ تھا لوگوں کے ساتھ تھا لوگوں کے بیچ آ کر اس نے دھماکہ کیا اس سے پہلے کہ لوگ سمجھ پاتے یا پھر US سیکیورٹی فورس اسے چیلنج کر پاتی سٹینڈ آف فائر کیا یعنی چاروں طرف فائر سپری فائر کیا گیا اور سپری فائر کرنے پہ انجری بہت زیادہ ان لوگوں کی ہوئی جو کی نالے کے ٹھیک اوپر تھے اور تیسرا دھماکہ جو مین گیٹ ہے مین گیٹ سے لے کا جو برن ہوتل ہے اس کے بیچوں بیچ ہوا جس میں اور لوگوں کے انجری ہوئی تو قریبا انجریز اور ساتھ میں کیجولٹی کی سنکھیا بڑھنے کی پوری پوری امید ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس سمیں پورے کابل کو ہائیلرٹ پہ رکھا گیا ہے تالیبان جو اس طریقے سے لگاتا نیگوشیٹ کرتے ہوئے اپنے پولٹیکل سیٹلمنٹ کی بات کر رہا تھا لیکن یہاں پر بلکل سچائی اس سے الگ دکھائی دی رجل جی منیش دو طرح کی خبریں آ رہی ہیں ایک تو یہ کہا گیا کہ ساٹھ لوگ خائل ہیں تیرہ لوگ کی بہت ہوئی ہے لیکن جو تصویریں ہم دیکھ رہے ہیں وہ دیکھ کر لگتا ہے کہ مرنے والوں کے سنکیہ کہیں زیادہ ہو سکتی ہے گھائل کرنے ہونے والوں کے سنکیہ بہت بڑی ہو سکتی ہے کیونکہ جیسے آپ بتا رہے ہیں جہاں پر یہ بلاس ہوا وہ ایک کوریڈور کی جگہ ہے اور وہاں سے بچ کر نکلنا کسی کلی بھی بہت مشکل ہے اور میں دشکوں کو بتا دوں کہ منیش پرساد اس پوری علاقے کو جانتے ہیں انہوں کا اندازہ ہے کہ مرنے والوں کے انساء بہت زیادہ ہو سکتی ہے یہ فگرز ابھی اور پڑھ سکتی ہے اور ایک اچھی صرف اتنی خبر ہمارے پاس میں ہے کہ جو بھارتی ہیں قابل میں وہ سب سرکشت ہیں کسی کو کوئی چوٹ نہیں لگی ہے وہ پوری طرح سے سرکشت جگہ پر ہیں یہ رات کے خبر منیش نے بتایا کہ جتنے ہندو بھائی ہیں سکھ بھائی ہیں یہ سب لوگ سرکشت ہیں اور یہ خبر اس لیے بڑی ہے کیونکہ کل رات میں افغانستان کے 140 سکھ ہندوستان آنے کے لئے کابل ائرپورٹ پر پہنچے تھے پندرہ گھنٹے تک ائرپورٹ کے مہار موجود تھے طالبان نے انہیں ائرپورٹ کے اندر گھسنے کی ازازت نہیں دی اس لئے پندرہ گھنٹے تک انتظار کرنے کے بعد دو پہر دو بجے یہ سارے لوگ ہوتل کی طرف واپس چلے گئے اس کے کچھ ہی گھنٹے بعد بلاسٹ ہوا کابل ائرپورٹ پر دھماکہ ہو گیا چونکہ سکھ بھائی بہن واپس چلے گئے تھے اس لئے وہ بچ گئے لیکن ہزاروں افغانی لوگ ائرپورٹ سے نکلنے کے لئے ائرپورٹ پر موجود تھے وہ لوگ جو کسی بھی طرح سے کابل سے باہر آنا چاہتے ہیں اور کچھ تو لوگ ایسے ہیں جو آٹھا دست دست زن سے ائرپورٹ پر انتظار کر رہے ہیں کہ کسی طرح ان کو موقع ملے اور وہ افغانستان سے باہر نکل سکے ایسے سارے لوگ بڑی سنکھیاں میں اس فیدائن حملے کا شکار ہوئے ہیں منیش پرساد ہمارے ساتھ ہے منیش کی پاس ایک بار پھر سے چلتے ہیں منیش کچھ اور اپ ڈیٹ آپ دینا چاہتے ہیں منیش کی آواز شاید ہم تک ٹھیک تک نہیں پہنچ رہی ہے میں آپ کو بتا دوں کہ انڈیا ٹی وی کے نیوز روم میں اور ہمارے ریپورٹرز اپنے سارے انٹرنیشن سورسز کو لگا تا ٹیپ کر رہے ہیں دنیا بھر کے سب سورسز سے سب سے پہلے انفرمیشن نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس وقت ہی تازہ اپ ڈیٹ یہ ہے کہ کابل ائرپورٹ کے سارے دروازے بند کر دی گئے ہیں جو لوگ ائرپورٹ کے پاس موجود ہیں ان سے یو ایس آرمی کے لوگ کور لینے کو کہہ رہے ہیں یعنی کسی ایسی جگہ پر رہنے کو کہہ رہے ہیں ائرپورٹ کے باہر جو لوگ اکٹھا ہیں ان کو لگاتار چیتاونی دی جارہی ہے خاص کر امریکہ فرانس اور برٹن نے اپنے ناغرکوں سے بڑے صاف لفظوں میں کہا کہ وہ کسی سورسز جگہ پر چلے جائیں ائرپورٹ کے آس پاس نظر نہ آئیں کیونکہ ڈر ہے کچھ اور بلاسٹ ہو سکتے ہیں آپ سے تھوڑے دیر پہلے پینٹیگن نے ایک بیان جاری کیا ہے جس میں کہا گیا کہ اس بم بلاسٹ میں امریکی ناغرکوں کی موت ہوئی ہے کیجولٹی ہوئی ہے اسے کنفرم کیا گیا ہے امریکہ کے پریزنڈ جو بائیڈن واشنگٹن میں اس سیچویشن دروم میں ہیں وہ لگاتار کابول ائرپورٹ کے حالات کو لے کر بریفنگ لے رہے ہیں اور اس پوری خبر پر لگاتار ہمیں اپ ڈیٹ مل رہے ہیں جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں یہ تصفیریں وچلت کرنے والی ہیں تکلیف دینے والی ہیں پریشان کرنے والی ہیں دردناک تصفیریں ہیں کچھ تصفیریں ایسی ہیں جو ہم نے ہولڈ کی ہیں ہم آپ کو دکھا نہیں سکتے وہ تصفیریں ایسی ہیں جو واقعی میں کسی کو بھی رولا دیں گی چاروں طرف لاشوں کے ٹھیر دکھ رہے تھے خون میں لپٹی لاشوں کے بیچ لوگ اپنوں کو ٹھونٹ رہے تھے بدھواسی کا محول تھا اور روح کو کپا دینے والا منظر تھا لیکن سب سے دکھے بات ہے کہ حملے کے بعد سیرل بلافز کے بعد جو لوگ غائل ہوئے انہیں فوری طور پر میڈیکل ٹریٹمنٹ کی ضرورت تھی انہیں ہسپیٹل لے جانے کے لئے ایمبولنس کا انتظام نہیں تھا جب غائلوں کی تصفیر میں نے دیکھی تو کلیجہ کھاپ گیا کلپ نہ کیجئے غائلوں کو کوڑے کی گاڑی میں کچھرہ اٹھانیواری گاڑی میں ڈال کر ہسپیٹل پہنچا جا رہا تھا ان تصفیروں میں آپ اکدانستان کے کابل کی حالات کا اندازہ لگا سکتے ہیں وہاں پورا کا پورا سسٹم کریش ہو چکا ہے کولیپس ہو گیا ہے کئی جگہ تو نرسز بھی ہسپیٹل میں موجود نہیں ہیں ایمبولنسز اویلیبل نہیں ہیں سٹریچل اویلیبل نہیں ہیں اور جو لوگ ہسپیٹل پہنچے ہیں انہیں سیدھے طور پر کسی طرح کا اپچار کسی طرح کا ٹریٹمنٹ اویلیبل نہیں ہے میں آپ کو بتا دوں کہ اب تک تیرہ لوگ کی موت اوفیشلی کنفرم کی جا چکی ہے ساٹھ لوگ کو ہسپیٹل لے جائے گیا ہے لیکن یہ فگر کہیں زیادہ پڑ سکتے ہیں جب ہم تصفیریں دیکھتے ہیں لاشوں کے ٹھر دیکھتے ہیں خون سے لکپت لوگ دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ خائلوں کی سنکھیا مدیوارو کی سنکھیا کہیں زیادہ ہوں گی سب سے دکھ کی بات ہے کہ اس آتگوانی حملے میں بڑی سنکھیا میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی کھائل ہوئے بچوں کی موت ہو گئی ہے اور جن لوگ کی موت ہوئی ان میں چھ سال کے بچے بھی ہیں اٹھارہ اور بیس سال کے نوجوانوں کے بھی دردناک موت کی خبریں آئی ہیں اسی دوران کابول ائرپورٹ سے کچھ نئی تصفیریں آئی ہیں یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ان میں ایک محلہ اپنے بچے کو لے کر دھوڑ رہی ہے چاروں طرف لاشیں ہی لاشیں ہیں یہ محلہ اس بچے کو تباہی سے موت کے منظر سے خون سے دور لے جانا چاہتے ہیں اس ماں کے درد کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں آپ اس کی چیک سن کر رو سکتے ہیں کیونکہ آج صبح تا کے ماں اپنے بچے کو کابول ائرپورٹ پر لے کر بیٹھی تھی کئی دن سے انتظار کر رہی تھی موقع لگے تو اپنے بچے کو موت سے بچا کر طالبان کی دہشت سے اور خوف سے بچا کر کابول سے باہر لے جائے اور اب یہ ماں اپنے بچوں کو ائرپورٹ سے دور لے جانا چاہتے ہیں کیونکہ اس کے چاروں طرف دہشت ہے خوف ہے خون ہے موت کا منظر ہے منیش پرساد ہمارے ڈیفنس ایڈیٹر اس وقت ہمارے ساتھ ایک بار پھر سے جڑیں منیش کی پاس چلتے ہیں منیش کیا اپ ڈیٹ آپ دے سکتے ہیں رجی ابھی کا اپ ڈیٹ یہ ہے کہ یو ایس اور ساتھ میں یوکے اس کے لابہ ٹرکی کے سیکیورٹی فورسز نے پورے سہامد کرزائی انٹرناشنل ائرپورٹ کے سبھی گیٹس کو بند کر دیا ہے نو ٹیم ایشو کر دیا ہے یعنی نو ٹیم کا مطلب ہے نوٹس تو ائرمین اب کوئی بھی ائرکرافٹ اس سمیں جب تک سیچویشن کنٹرول نہیں ہوگا تب تک کوئی بھی ٹیک آف یا لینڈنگ نہیں ہوگی اس سمیں موقع پر یعنی حامد کرزائی انٹرناشنل ائر بیس پر امریکن ائرکرافٹ جس میں سی سی سیونٹین گلوپ ماسٹر سی ون ترٹی جے اور ٹرکی کے بلیک ہاک شامل ہیں وہ وہاں پر سٹیشنڈ ہیں اسی لئے پورا کنٹرول کیا گیا ہے رجل جی دوسری بڑی خبر ہے جو ہمارے آن گراؤنڈ سورسز بتا رہے ہیں خاص صور پہ اس حامد کرزائی انٹرناشنل ائرپورٹ کے مین ایکسس پہ جہاں پر تالیبان کا پہلا چیک پوائنٹ ہے اس ایریا پر ایک بار پھر سے تالیبان نے اپنے لڑاکوں کو جیادہ یعنی کافی ماترہ میں اس کا مطلب بلکل کلیر ہے یعنی نورت گیٹ ویسٹ گیٹ اور ایبے گیٹ ان سبھی ایریاز پہ تالیبان کے جو لڑاکے ہیں فائٹرز ہیں ان کی سنکھیا بڑھائی گئی ہے جو بھیڑ وہاں پر موجود تھی ابھی تک جو آخلن کیا گیا ہے وہ قریباً ساڑھے تین ہزار کی سنکھیا میں اوفیشل فگر جو یو ایس سورسز ہیں ہمارے وہ بتا رہے ہیں کہ ساڑھے تین ہزار کی سنکھیا میں ان تینوں گیٹ یعنی قریباً تین کلومیٹر کے سٹریچ پر یہ کل ملا کے ساڑھے تین ہزار کی سنکھیا پہ افغان نیشنل اس کے علاوہ جو باقی جو لوگ ہیں جو ایویکویشن کے تحت باہر جانا چاہ رہے تھے وہ وہاں پر موجود تھے ان میں انجری جو ہے قریباً سو سے زیادہ لوگوں کی ہے اوفیشل فگر یہ ایمرجنسی ہسپٹل جو کابول کا ہے وہی ریلیس کرے گا اب سے کچھ دیر بعد تیسری اس میں سب سے بڑی خبر ہے رج جی جس کی وجہ سے اس سمیں ہر کوئی پریشان ہے اور یہ ہے کہ نمبر آف کیجولٹیز جو اس سمیں ایمرجنسی ہسپٹل کے ڈاکٹرز ہیں ان کے مطابق کیونکہ قریباً 6 بجے افغانستان کے ٹائم کے حساب سے اور یہاں کے ٹائم کے حساب سے قریباً 7 بچ کر 5 منٹ پر یہ پہلا دھماکہ ہوا تھا اس دھماکے کے بات سے لے کر ابھی تک کیجولٹیز اور جو انجریز ہیں ان کے آنے کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے اس کا مطلب بلکل کلیر ہے کہ 15 جو انیشل جانکاری ملی تھی کہ 15 کیجولٹیز ہوئی ہیں ہو سکتا ہے کہ اس کا آکڑا ڈبل ڈیزٹ سے زیادہ پار ہوتے ہوئے نکلے اور انجریز جو ہیں وہ کافی زیادہ ہیں رجل جی جو چوتھی سب سے بڑی خبر اس سمیں ہمیں مل رہی ہے جو کہ ابھی ابھی جسٹ فون پہ کنفرمیشن جس کی کی گئی ہے وہ ہے کہ اس میں کوئی بھی افغان سکھ یا افغان ہندو یا انڈین نیشنل نہیں ہے ایم بیسی کے سورسز اور اس کے لابہ جو ایمی اے کے سینئر اوفیشلز ہیں انہوں نے اس بات کی پشتی کی ہے کہ کوئی بھی بھارتی ابھی تک اس میں انڈین ہونے کی کوئی بھی انیشنل جانکاری ابھی تک بلکل بھی نہیں ہے اور بھارتی وائیو سینہ کا کوئی بھی اے ایر ایسیٹ یعنی گلوم ماسٹر یا پھر سی وان تھٹی جی ہرکولیس کابل میں نہیں تھا تو اسی لیے بھارت کے لحاظ سے یہ خبر سکھت ضرور ہے لیکن اوورال پورے انٹرنیشنل لیول پہ یہ ایک بہت دکھی کرنے والی خبر ہے کیونکہ جہاں آپ دیکھیں گے جو یہ ٹرنچ ہے جس کا میں آپ کو بتا رہا تھا کیونکہ میں خود اس جگہ پر تھا برون ہٹل جو کی ایریل ڈسٹنس قریباً سو میٹر کا ہے سو میٹر مہد سو میٹر اور اس کے بیچ میں تیس فٹ کا ایک روڈ ہے وہ روڈ ہے جہاں پر ایک ساتھ قریباً پچاس سے ساٹھ گاڑیاں ویکلز جو ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں اور یہاں پر لوگوں کی ترنکیہ قریباً پانچ سو سے سات سو کے لگ بک تھی اور گاڑیاں قریباً سو کے لگ بک تھی اور جیسے یہ پہلا دھماکہ ہوا اس کا امپیکٹ اس نالے میں ہوا جو اس کے ساتھ میں ایڈ جائننگ تھا اور اسی لئے جو تصویریں ہیں وہ وچلت کرتی ہیں چاروں طرف یہاں پر جو اس حالات میں جو باڈیز ہیں منیش ایک بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے جو ہمارے نیوز روم سے مجھے ملی ہے اس وقت اور وہ بڑی خبر یہ ہے کہ امریکن ڈیلیجنس نے فاکس نیوز کے مادیم سے یہ خبر دی ہے کہ ائرپورٹ کو سینکڑوں آتنگ بادیوں نے گھیر رکھا ہے یہ سبھی آتنگ بادی مورنن ہاتھیاروں سے لیس ہیں اور ان میں کچھ فیدائین حملہ بھی موجود ہیں قابل کے ائرپورٹ کو بڑی سنکچہ میں فیدائین آتنگ بادیوں نے گھیر رکھا ہے ان کے پاس میں ایڈوانسٹ قسم کے ویپنز موجود ہیں یہ بات فاکس نیوز نے امریکن انٹیلیجنس کے حوالے سے بتائی ہے اس بات کی آشنکہ ہے کہ کابل ائرپورٹ کے پاس اور بھی حملے کیے جا سکتے ہیں اندر امریکہ کے ملٹری ہے اور باہر سینکڑوں آتنگ بادیوں کے کٹھا ہونے کی بات سامنے آ رہی میں آپ کو بتا دوں کہ تالیبان نے بار بار کہا ان حملوں میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں ہے یہ حملے امریکہ کا اندازہ یہ ہے کہ آئے ایس آئیس کی طرف سے کروائے گئے ہیں اور اس بات کا اندیشہ ہے کہ آئے ایس آئیس کی جو آتنگ کی ہیں ان کے ٹارگٹ پر امریکہ کی سیکیورٹی فورسز کے جوان ہو سکتے ہیں ائرپورٹ کو چارتر سے آتنگ بادیوں نے گھیرہ ہوا ہے آئے ایس آئیس کی آتنگ بادی یہ ہو سکتے ہیں اور ان کے نشانے پر امریکہ کی سیکیورٹی فورسز ہیں ایک اور بڑی خبر آپ کو بتا دوں اب سے کچھ دیر میں کابول آتنگ کی حملے کو لے کر امریکہ کی ڈیفنس منسٹی پینٹاگن کی بریفنگ ہوگی پینٹاگن کے پریس سیکرٹری جون کربی اور میجر جنرل ویلیم ہیک ٹیلر پریس سے بات کریں گے اور جیسے ہی وہ پریس سے بات کرنا شروع کریں گے ہم آپ کو لائف سنوائیں گے بتائیں گے وہ کیا کہہ رہے ہیں اس وقت کی بڑی خبر آپ کو پھر سے بتا دوں کابول ائرپورٹ کو آتنگ بادیوں نے گھیر رکھا ہے یہ وہ آتنگ بادی ہیں جن کے پاس ایڈوانس مورڈن ویپنز ہیں ان آتنگ بادیوں میں بڑی سنکھا میں فیدائین ہو سکتے ہیں یہ خبر امریکن انٹیلیجنس نے فاکس نیوز کے ذریعے دی ہے فاکس نیوز کا دعویٰ ہے کہ امریکن انٹیلیجنس سے ان نے بتایا کہ کابول ائرپورٹ کو بڑی سنکھا میں آتنگ بادیوں نے گھیر رہا ہوا ہے اور یہ آتنگ بادی تالیبان کے آتنگ بادی نہیں ہے یہ آتنگ بادی آئیس آئیس کے آتنگ بادی ہیں جن کے نشانے پر امریکن فورسز ہیں تو ایک بار پیس سے منیش پرسات کے پاس چلتے ہیں منیش یہ بڑی خبر میں نے درشکر ساتھ شیئر کی ہے کابول ائرپورٹ کو آتنگ بادیوں نے گھیر رہا ہوا ہے آئیس آئیس کے آتنگ بادی ہیں ان کے پاس مورڈن ویپنز ہیں اور ان میں فیدائن شامل ہیں اور وہ امریکی فورسز پر حملہ کر سکتے ہیں منیش اور رجی اسی کا اندیشہ سب سے پہلے تھا اور اسی لیے جو ویلیم برن سی آئی اے چیف ہیں وہ تالیبان کے جو کمانڈرز ہیں ان سے انہوں نے سیکریٹ میٹنگ کی تھی اور اس پہ یہ اندیشہ جتایا تھا کہ اکتیس اگس اکتیس تاریخ سے پہلے پہلے یعنی اکتیس سے پہلے پہلے اور جو یو ایس سیکریٹی فورسز ہیں ان کے یہاں سے جانے کے لیے بفر ٹائم چاہیے اور ان کو پورا سیکیورٹی سسٹم چاہیے سیکیورٹی اپریٹس چاہیے تاکہ وہ اس پورے موڈیول کو سیکیور کر سکیں لیکن اندیشہ آئیس آئیس کا اور ساتھ میں حکانی کے جو فرنج گروپ تھا ان کا تھا اور یہی وجہ ہے کہ اس سمیہ جہاں تالیبان اپنے ایمیج بیلڈنگ میں لگا ہے تو وہی دوسری طرف یہ پورا سندے اس سمیہ انٹیلیجنس ایجینسیز کا آئیس آئیس کی طرف جا رہا ہے اور چاروں طرف سے جو فوکس نیوز ابھی انیشل جانکاری دے رہا ہے لیکن رجل جی جو آن گراؤنڈ آفیسرز اس سمیہ موجود ہیں ان کے مطابق کی سیچویشن بہت وولٹائل ہے کل ملا کے یہ آٹھ کلومیٹر کا ایریا ہے جو کی ایرپورٹ کا حامد کرزائی انٹرنیشل ایرپورٹ کا ایریا ہے اس آٹھ کلومیٹر کے ایریا میں تین گیٹ سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ ہے نورڈن گیٹ ویسٹن گیٹ اور ابے گیٹ ابے گیٹ یعنی ملٹری گیٹ اسے آرمی گیٹ بھی کہتے ہیں اور اسی جگہ پر سب سے پہلا دھماکہ ہوا تو یہ پورا جو ایریا ہے اس سمیہ یو ایس آرمی کے کنٹرول پر اندر سے ہے یو کے آرمی ان کو سپورٹ کر رہی ہے لیکن باہر جو ہے اس سمیہ جو تالیبان یا پھر اس کے بعد آپ یہ کہہ لیجئے آئی ایس ایس کے جو ٹیروریس ہیں ان کی سنکیہ بہت زیادہ ہے کیونکہ ہمیں اس بات کی بھی جانکاری ملی کہ یہاں پر آر پی جی راؤنز کو فائر کیا گیا یعنی اگر آپ پورے ایک بڑے فریم پر اسے دیکھیں گے تو پہلے پہلا فیدائن اٹیک ہوا وہ اٹیک ہوا برن ہوتل اور ساتھ میں جو وال ہے ائرپورٹ کی ابھی گیٹ کی یعنی آمی گیٹ کی اس کے بیچوں بیچ دوسرا سٹینڈ آف فائر کیا گیا یعنی گولیا چلائی گئی وہاں کے افغانی لوگوں کے اوپر چلائی گئی ان لوگوں کے اوپر جو یہاں سے ایویکویشن چاہتے تھے اور تیسرا بڑا دھماکہ ہوا جس دھماکے میں اور شتی ہوئی اور پھر اس کے بعد ایک پرپر پلان کے ذریعے یہ پورا حامد کرزائی انٹرنیشنل ائرپورٹ کو چوک کرنے کی یہ پلاننگ تھی اور اسی لیے جو اس سمیں انپوٹ مل رہا ہے جو ایلرٹ مل رہے ہیں رجل جی اب سے کچھ دیر بعد اوفچارک طور پر پینٹیگن کے پریس سیکریٹری جون کروی اس کی اوفچارک گھوشنا بھی کریں گے اور کیونکہ نمبر آف کیجولٹیز جو اس سمیں یو ایس کی بھی ہے وہ بھی اندیشہ جتایا جا رہا ہے کہ وہ اور انٹریز ہوگا لیکن رجل جی جو باہر جو لوگ تھے جو قریبا تین سے ساڑھے تین ہزار کی سنکھیا میں اوفیشل فگر ہمیں بتایا گیا ہے اس کے مطابق کیجولٹیز سب سے زیادہ وہاں کے سیویلنز کی ہوئی ہے کیونکہ یو ایس آرمی اندر کی طرف تھی جو ایمپیکٹ تھا وہ وال کے سپلنٹر ایفیکٹ ہوا لیکن سیرہ ایمپیکٹ ان لوگوں کے اوپر آیا جو ہاتھوں میں پاسپورٹ ویزا لے کر اپنے بچوں کو لے کر اس نالے کے گندے پانی میں کھڑے تھے یا دیوار کے اوپر کھڑے تھے صرف اسی آس میں کہ وہ اندر جا سکے ایر بیس کے اور ایویکویٹ ہو سکے رجل ابھی ایک اور بڑی خبر ہمیں مل رہی ہے جو ہمیں جانکاری ملی ہے سورسز کے دوارا اس پر پوری طریقے سے بھارت بھی ہر ایک جو ابھی سیکونس ہے اس پر نظر بنایا ہوئے ہیں خاص صور پر جو ایم بیسی کے لوگ ہیں اور یہاں پر جو انٹیلیجنس کے لوگ ہیں اس کے علاوہ بھارتی سینہ اور جو سینر اوفیشلز کی ٹیم ہے وہ اس کو مانیٹر کر رہی ہے سیکیورٹی ایجنسی اس کو مانیٹر کر رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ فالبیک اور جو جو ہمارے لوگ ہیں یعنی جو انٹیلیجن وہاں پر موجود ہیں یا جن کو لانے کی تیاری کی جا رہی ہے ان کو کہا گیا ہے کہ نیکسٹ میں جب تک میسیج ان کے پاس نہیں آتا تب تک وہ اپنی اپنی جگہ پر سرکشت رہیں اور کہیں سے بھی کوئی اگر مس ایڈیونچر ہوتا ہے تو اس کی جانکاری ترند جو نوڈل آفیسر وہاں پر بنایا گیا ہے جو کارڈینیٹر ہے اس کو دے تو یہ اس سمیں کہ وہ ڈیٹیلنگ ہے جو بہت ضروری ہے بتانا اور کہنا خاص طور پر ان لوگوں کے لئے جن کے پریوار کے لوگ اس سمیں افغانستان کی رازحانی کابل میں ہے رجل جی منیش سب سے بڑے خطرے کے بات ہے کہ جو امریکن انٹیلیجنس ہے برٹیش انٹیلیجنس ہے ان کو اس بات کا اندازہ تو تھا کہ ایک فیدائن اٹیک ہو سکتا ہے حملہ ہو سکتا ہے لیکن اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ بڑی سنکھا میں اب جو امریکن انٹیلیجنس کہہ رہی ہے کہ کابل میں حالات اتنے خراب ہو سکتے ہیں کہ ائرپورٹ کو جو حامد کرزے ائرپورٹ ہے اس کو چاروں طرف سے دہشتگرد گھیر سکتے ہیں یہ جو خبار ہے یہ بہت بڑی ہے میں آپ کو ایک بار پھر سے اس کی ڈیٹیلز بتا دیتا ہوں امریکن انٹیلیجنس ایجنسیز نے فاکس نیوز کو بتایا ہے کہ حامد کرزے ائرپورٹ کو بڑی سنکھا میں آتنگ بادیوں نے کھیر رکھا ہے ان آتنگ بادیوں کے پاس آدھونک ہتیار ہیں مورن ہتیار ہیں اور اس بات کی آشنکہ ہے کہ آتنگ بادی ائرپورٹ پر موجود امریکن سیکیورٹی فورسز پر حملہ کر سکتے ہیں کیونکہ ائرپورٹ کے بار موجود آتنگ بادیوں کے پاس ایڈوانسٹ ویپنز ہیں وہ ہتیاروں سے لیس ہیں اور جیسے میں نے آپ کو پہلی بھی بتایا کہ تالیبان بار بار دعویٰ کر رہا ہے کہ کابول ائرپورٹ پر ہوئے اس حملے میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں ہے امریکی ایجنسیز کو بھی اس بات کیا شنکہ ہے کہ یہ حملہ آئی ایس آئیس کے خوراستان گروپ نے کیا ہے اور اسی گروپ کے دہشتگرد ائرپورٹ کے باہر ہو سکتے ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ آپ سے کچھ دیر پہلے کابول آتن کی حملے کو لے کر امریکہ کی ڈیفنس منسٹری پینٹاگن کی بریفنگ ہونے والی ہے اور پینٹاگن کے پریس سیکرٹری جان کیربی اور میجر جنرل ویلیم ہیک پریس سے بات کریں گے اور جیسی بریفنگ ہوگی ہم آپ کو سیدھے پینٹاگن لے چلیں گے اس کی ڈیٹیلز آپ کو بتائیں گے لیکن اس سمیں بہت بری حالت ہے کابول ائرپورٹ پر اور منیش پرساد کے پاس میں کچھ تازہ خبر ہیں پھر سے منیش کے پاس سلتے ہیں منیش اس سمیں کابول سے جو خبر مل رہی ہے ائرپورٹ کے آس پاس بہت افرا تفریقہ محول ہے لاشوں کے ٹھیر لگے ہیں اور گھائیلوں کو وہاں سے اٹھانے والا بھی کوئی نہیں ہے چاروں طرف خون سے لطپت لوگ ہیں اور بڑی مشکل سے لوگوں کو پاس کے ہسپٹل پہنچائے جا رہا ہے اور دوسری جو بات میں نے درشن کو ایک ساتھ شیئر کی سب سے بڑا خطرہ جو چاروں طرف منڈا رہا ہے وہ یہ ہے کہ آئیس آئی کے آئیس آئیس کے آتنگوادیوں نے ائرپورٹ کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے اور وہ امریکی فورسز پر حملہ کرنے کی فراق میں ہیں منیش اور رجی اسی پلاننگ کے ساتھ وہ لگاتار اگریسیو ہو رہے ہیں کیونکہ جو پہلا دھماکہ ہوا اس میں بلکل کلیر تھا کہ آئیس آئیس کھوراسان موڈیول جو ہے وہ کافی ایکٹیولی یہاں پر آپریشن کو لانچ کرے گا یعنی آتنگ کی حملے کو لانچ کرے گا اور ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اگر آپ سیکونس کے حساب سے بھی دیکھیں گے تو جو مین ایریا ہے یعنی حامد کرزائی انٹرنیشنل ائر بیس اس سمیں انٹرنیشنل ہی ہر کسی کی نظر اسی ائر بیس پر ہے کیونکہ یہاں پر یو ایس ہے یوکے ہے انڈیا ہے ٹوکی ہے اس کے علاوہ قطر ہے ایران ہے اور سبھی اپنے ائرکرافٹ کے ذریعے ملیٹری کے ائرکرافٹ کے ذریعے یہ لوگوں کو ایویکویٹ کروا رہے تھے اور اسی لیے آئی ایس ایس خوراسان کا یہ جو انٹرسپشن تھا وہ جو سی آئی چیف یہاں پر آئے انہوں نے بھی شیئر کیا اس کے علاوہ جو انڈین سیکیورٹی ایجنسیز کے لوگ تھے جو اس کو بولی منٹر کر رہے تھے انہوں نے بھی اس بات کی جانکاری تھی کی سطور پہ اس پورے ایریا کو مین کیا جائے اسی وجہ سے آپ کو دھیان ہوگا کہ کاریبن تین ہزار کے لگ بل سیکیورٹی پرسنس کو اور انٹیکٹ کیا گیا لیکن ایک بار پھر سے آئی ایس ایس خوراسان رنجی جو ہمیں ڈیٹیل جانکاری مل رہی ہے اس کے مطابق ایک بڑا اپ ڈیٹ ہے اپ ڈیٹ یہ ہے کہ جو تالیبان ہے اس نے بھی اپنے جو فائٹرز یعنی اپنے لڑاکے جو ہیں وہ ائرپورٹ کی طرف بھیجنے شروع کر دی ہیں اس کا مطلب بلکل صاف ہے کہ ایک طرف جہاں آئی ایس ایس کے آتنکی ہیں جو اپنے ساتھ ویکل بہن آئی ڈی ایکسپلوزیو آئی ڈی ساتھ میں آر پیجیز اور ویپن لے کر آئے ہوئے ہیں تو اس کے سامنے کی طرف یعنی دیوار کے اندر کی طرف یو ایس یو کے ٹرکی اور سیکیورٹی فورسز ہیں وہیں تیسی طرف تالیبان کے جو فائٹرز ہیں تالیبان کے جو جو ان کی سیلف کلیمڈ آرمی ہیں دراصل ان کو بھی انہوں نے کافی سنکھیا میں حامد کرز انٹرناشنل ائرپورٹ کے باہر بھیجا ہے تو یہ سیچویشن بن رہی ہے اور لوگوں کو ایویکویٹ کرنے کے لئے کہا ہے خاص سور پہ جو نورڈن گیٹ ہے اگر آپ یہ سیکھیں کہ نورڈن گیٹ اس کے بعد ایوے گیٹ اور اس کے بعد ویسٹرن گیٹ ان سبھی ایریاز کے پریمائسز سے ان سب کو نکالنے کے لئے کہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ سیچویشن کو جل سے جلد مونٹر کرنے کے ساتھ ساتھ یہاں پر اب جو ہے انکاؤنٹر کی تصویر نکلے گی اور رجل جی جو ایزمشنز کی جا رہی ہیں اور دھماکے سمبفتہ ہو سکتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اس سمیں ہر کسی کی نظر افغانستان کے حامد کرزائی انٹرنیشنل ائرپورٹ پر ہے رجل جی ایک اور خبر جو کہ ابھی ہمیں مل رہی ہے خاص اور پہ اس پورے ایریا کو لے کر آج صبح سے ہی اس کی حلچل تیز ہو گئی تھی اور یہی وجہ ہے کہ حامد کرزائی اور جو پور وراشتپتی ہیں اس کے علاوہ ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ جو کی ریکنسائلیشن کمیٹی کے چیئر پرسن ہیں ان سب کو جو ایک طریقے سے ہاؤس ارس کیا گیا ان کو باہر نکلنے کی انومتی نہیں تھی اور پھر اس کے بعد تیزی سے یہ ساری چیزیں ہوتی رہی آپ نے جس کا ذکر کیا جرحاصل ائر ایسٹ کے طور پر تالیبان کی کئی سارے پکچرز اور ویڈیوز آئے جس میں تالیبان کے لوگ بلیک ہاک یا پھر جو اٹیک ہیپٹرز ہیں وہ فلائی کرتے ہوئے یا ایمڈی فائی تری زیرو جو ان کا ٹیک ہے آپٹر ہے وہ دکھائی دے رہا ہے لیکن اسی بیچ سچویشن کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک بار پھر سے جو یہ مانا گیا کہ اس کے پیچھے کوئی اور بہائنڈ آ سین پاکستان کام کر رہا ہے لیکن شام ہوتے ہوتے سیکیورٹی ریویو کیا گیا اور حامد کر رہی جی رجل جی منیش یہ جو تصفیریں دکھائی دے رہی ہیں یہ جتنا بڑا چیلنج امریکی فورسز کے لیے ہیں اس سے کہیں بڑا چیلنج تالیبان کے لیے ہیں کیونکہ یہ تصفیریں ثابت کرتی ہیں کہ تالیبان حالات کو سنبھالنے میں ناقابل ہے نہ کوئی انٹیلیجنس ہے نہ کسی طرح کوئی سیکیورٹی ہے فیدائین اپنے شریر پر بم باندھ کر ائرپورٹ کی بھیتر گھوز جائیں اور یہ بلاسٹ کر دیں جہاں پر ہزاروں لوگ بیٹھے ہیں یہ بالکل اس بات کو درشات آتا ہے کہ تالیبان کے کنٹرول میں کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ امریکن فورسز برٹیج فورسز تو ائرپورٹ کے بھیتر ہیں اور یہ جو دونوں بلاسٹ ہوئے یہ باہر ہوئے ہیں اور ایک اور بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ امریکی سیکیورٹی فورسز نے کابل ائرپورٹ پر اور بھی دھماکے ہونے کی آشنگ کا جتائی ہے جو ایک بار پھر اس بات کو کنفرم کرتی ہے کہ تالیبان کے کنٹرول میں کوئی سیچویشن نہیں ہے امریکی انٹریجنس کا کہنا ہے کہ ائرپورٹ پر راکٹ سے حملہ ہو سکتا ہے کیونکہ کابل ائرپورٹ کو چاروں طرف سے ایڈوانسٹ ویپن سے لیس دہشت گردوں نے گھیر لیا ہے امریکی سیکیورٹی فورسز نے لوگوں سے بھیڑ نہ لگانے کو کہا ہے کور لینے کو کہا ہے سرچے جگہوں پر جانے کو کہا ہے ائرپورٹ کے پاس نہ آئیں اس کی چیتاب نہیں دی ہے اور کابل ائرپورٹ کے سبھی گیٹ بند کر دی گئے ہیں اور لوگوں سے بار بار کہا جا رہا ہے کہ وہ ائرپورٹ سے دور رہیں کیونکہ وہ فائرنگ رینج میں آ سکتے ہیں وہ کسی دھماکے کے اندر موت کا شکار ہو سکتے ہیں منیش پرساد بتا رہے تھے کہ کابل ائرپورٹ پر طالبان کے لڑاکوں کے سنگیا بڑھا دی گئی ہے اور اس بات کی آشنکہ ہے کہ ائرپورٹ کے باہر طالبان کے فائٹرز اور آتنگ بادیوں کے بیچ جنگ ہو سکتے ہیں کابل ائرپورٹ کی سرکشہ کو امریکہ برٹن اور ٹرکی کے فورسز نے پوری طرح اپنے قبضے میں لے لیا ہے کابل کے امرجنسی ہسپٹل طرف سے کہا گیا ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں بڑی سنگیا میں لوگ ہیں جو ہسپٹل پہنچے ہیں اور بہت ساری لاشیں ہسپٹل پہنچ چکی ہیں اس وقت ان کی گنتی کرنا بھی مشکل ہے اور گھائلوں کے ہسپٹل آنے کا سلسلہ جاری ہے کابل میں اچھی خبر یہ ہے کہ کسی بھارتی کے گھائل ہونے کا کوئی سماچار نہیں ملا ہے سارے جو انڈینس ہیں جو بھارتی ہیں وہ سرکشت ہیں اور بڑی بات یہ کہ پینٹاگن نے مان لیا کہ کابل ائرپورٹ پر اس حملے کا شکار امریکی ناغری بھی ہوئے ہیں اس حملے میں امریکی ناغری کی بھی موت ہوئی ہے حالانکہ کتنے امریکی ناغری کس بلاس کا شکار ہوئے ہیں اس کی جانکاری نہیں ہے اس کا نمبر نہیں بتا گیا ہے اور اس وقت پائٹ ہاؤس میں پریزنڈ جو بائیڈن امرجنسی میٹنگ کر رہے ہیں بریٹن اور کینرہ کے ڈیفنس منیسٹریز نے کہا ہے کہ ان کے کسی ناغری اور سینک کی موت نہیں ہوئی ہے یہ بات انہوں نے کنفرم کی ہے ان کا کوئی ناغری اس حملے میں حطات نہیں ہوا ہے فرانس نے آج صوبائی کابل ائرپورٹ سے ایویکویشن پروسسس کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا تھا اس دھماکے کے بعد فرانس نے اپنے ایمبیزڈر کو کابل سے ترنت واپس بلانے کا فیصلہ کیا ہے منیش پرسات ہمارے ساتھ ہیں ایک بار پھر سے چلتے ہیں منیش کے پاس کچھ اور اپ ڈیٹ لینے کے لیے منیش رجل جی جو طالبان کی طرف سے اوفیشلی یہ کہا گیا ہے سب سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ یو ایس کی طرف سے جو مائک پین سے وائس پریزیڈنٹ ہے یو ایس کے انہوں نے کہا ہے تین مرینز یعنی یو ایس مرین اس میں بری طریقے سے زخمی ہوئے ہیں اور ان کا اس سمیں علاج چل رہا ہے اور یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ان کی جل سے جلد سہت کے لیے سب ہی پراتنہ کریں اس کا مطلب بلکل صحیح جو ہمارے آن گراؤنڈ لوگ جو آفیسرز بتا رہے تھے کہ ان کی حالت بہت کراب ہے تینوں بہت بیڈلی انجورڈ ہیں دراصل وائس پریزیڈ جو یو ایس کے ہیں مائک پینس وہ اس کو کنفرم کر رہے ہیں دوسری بڑی خبر زبی اللہ مجاہدی کے دوارہ آ رہی ہے جو تالیبان کے سپوکس پرسن ہے انہوں نے اس بات کو افیشلی کنفرم کہا ہے کہ 52 انجوری کا لیول جو فگر ہے وہ اب 52 سے جادہ ہو گیا ہے اور 52 افیشل فگر وہ بتا رہے ہیں یعنی تالیبان کے سپوکس پرسن زبی اللہ مجاہد وہ اس سمیں انہوں نے بتایا کہ جو میرین سین وہ کافی زیادہ گھائل ہیں اور انہوں نے کہا کہ ان کے لئے پرارتنا کریں یہ امریکہ کے لئے بہت بڑی مسئبت کی بات ہے کیونکہ یہ پورا پروسس امریکہ نے اس لئے شروع کیا تھا کہ امریکن فورسز کو سیو کیا جائے امریکہ نے اس بات کے لئے اپنے لوگوں سے کہا تھا کہ وہ اپنے سینکوں کو وہاں اور زیادہ مرنے کے لئے نہیں چھوڑ سکتے گھائل ہونے کے لئے نہیں چھوڑ سکتے اسی لئے پورا ایویکشن پروسس اور امریکی فورسز کا افغانستان کو خالی کرنے کا پلان بنا تھا لیکن یہ آئیس آئیس نے جو حملہ کیا ہے اس نے ایک بار پھر سے امریکہ کے سامنے ایک بڑی چونوتی پیش کر دی ہے اور امریکی وائس پریزیڈنٹ کمبلہ ہیریس نے یہ بتایا کہ جو میرین سین جو گھائل ہوئے ہیں ان کی حالت خراب ہے اور اس سے اندازہ لگتا ہے کہ کافی سیریسلی انجرڈ ہیں اور یہ بڑی چوٹ ہے امریکہ کے لئے منیش منیش پرساد ہمارے ڈیفرنس ایڈیٹر لگاتار ہمیں اپ ڈیٹ دے رہے ہیں تازہ خبریں دے رہے ہیں ایک بار پھر سے منیش کے پاس چلتے ہیں منیش جو وائس پریزیڈنٹ ہے کمبلہ ہیریس انہوں نے بلکل افیشلی کہا تین یو ایس مارینز ہیں دراصل وہ اس سمعے بیٹلی انجرڈ ہیں اور ان کے لئے پراتنہ کی جائے اس کے علاوہ اس سمعے جو یو ایس ہے وہ پوری طریقے سے مونیٹر کر رہا ہے اور اب سے کچھ دیر بعد پینٹیگن کے جو پریس سیکرٹری ہیں وہ افیشلی وہاں پر ٹو سار جنرل کے ساتھ افیشل پریس کانفرنس کریں گے اور اس بارے میں پوری منیوڈ ڈیٹیل کے ساتھ جانکاری دیں گے رجی جو ایک اور بڑی خبر ابھی آ رہی ہے وہ آ رہی ہے ٹالیبان کی طرف سے جو ہمیں بتایا گیا ہے ٹالیبان کے جو جو سورسز ہیں اور ساتھ میں سپوکس پرسن ہے جبیل اللہ مجاہد اور ان کے علاوہ جو باقی لوگ ہیں جو لوکل کمانڈرز ہیں ٹالیبان کے انہوں نے اس بات کو کہایا کہ ہم نے نمبر اپنے انکریز کیے ہیں جو لڑاکے اس سمیں فائٹرز جو ہمارے تھے ان کو ائرپورٹ کی طرف بھیجا ہے کیونکہ سیچویشن کسی بھی طریقے کی اس سمیں والٹائل ہے اور کچھ بھی چینج ہو سکتا ہے اور اسی لیے ہم نے اپنے جو لڑاکے ہیں ان کو یعنی فائٹرز ٹالیبان کے جو فائٹرز ہیں ان کو وہاں پر بھیجا ہے تاکہ پوری طریقے سے اسے ٹریک کر کر جو آئیس آئیس کے لوگ اس سمیں چھپ کر فائر کر رہے ہیں یا آرپی جی راؤن فائر کر رہے ہیں یا یہ اندیشہ جتایا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ سنکھیا میں اور فیدائن اٹیک ہو اور اسی لیے اب یہاں پر ایک طرف جہاں تالیبان اپنے فائٹرز کو بھیجا ہے تو یو ایس نے بھی اپنے جتنے بھی رزرگ کمانڈو سے یا پھر یوکے کی ٹو پیرا تھی اس کو بھی انہوں نے انٹیکٹ کیا ہے اور انٹیکٹ کرنے کے بعد یہ پوری باؤنڈری لائن جو میں رجل جی آپ کو بتا رہا تھا چھے کلومیٹر کا جو پورا ایریا ہے اس میں سے تین کلومیٹر کا یہ ایریا جو کی نورت یعنی جو این گیٹ ہے وہ ایبے گیٹ ویس گیٹ ان سبھی گیٹس کو پوری طریقے سے مانٹر کرتے ہوئے اس کو کنٹرول کر رہے ہیں لیکن ایک بار پھر سے رجل جی جو آکڑے ہیں جو ہمیں بتایا جا رہا ہے امرجنسی ہاسپٹل کے دوارہ انہوں نے لوکل ہیلپ لائن نمبر کھولی ہے تاکہ وہاں کے لوگ آ سکے اور اپنے پریوار کے لوگوں کی جانکاری لے سکے اور اس سمیں آکڑے بڑھ رہے ہیں اوفیشل فگر ابھی تک باون ہے ان لوگوں کا جو بری طریقے زخمی ہوئے ہیں لیکن یہ فگر قریباً سو سے جادہ ہوگا جو کی ہمیں بتایا جا رہا ہے اس کے علاوہ جو اس میں ڈیتھ کا فگر ہے وہ بھی رجل جی انٹریز ہوگا منیش بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اور آپ کے جو سورسز ہیں وہ آپ کو صحیح اپڈیٹ دے رہے ہیں کیونکہ جس طرح کی تصویریں ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح لاشوں کے ڈھیر بیچے ہیں جس طرح سے چاروں طرح خون سے لطپت لوگ دکھائی دے رہے ہیں یہ تصویریں دیکھ کر دل دہل جاتا ہے اور ان سے بڑا صاف اندازہ لگتا ہے کی کتنی بڑی سنکھیا میں لوگ غائل ہوئے ہوں گے اور کتنی بڑی سنکھیا میں لوگ موت کا شکار ہوئے ہوں گے تو یہ اس وقت کی بڑی خبر ہے اور سب سے خراب خبر یہ کہ آتک بادیوں نے ائرپورٹ کو چاروں صرف سے گھیرا ہوا ہے اور جیسا منیش بتا رہے تھے کہ تاریبان کے لڑاکے بھی وہاں پہنچ گئے ہیں تو یہ پورا کا پورا کابل اور ائرپورٹ کے آس پاس کا علاقہ ایک طرح سے جنگ کا میدان بن گیا ہے ایڈوانس ویپنز ہیں راکٹس ہیں ان کو لے کر ائرپورٹ پر حملہ ہو سکتا ہے اور ان حملہ وروں کا ٹارگٹ امریکی فورسز ہو سکتی کاملا ہیریس نے اوفیشلی یہ مان لیا ہے امریکہ کی وائس پریسیڈنٹ نے بتایا ہے کہ کابل میں جو آتنگ کی حملہ ہوا اس میں تین یو ایس میرینز بری طرح خائل ہوئے ہیں کابل آتنگ کی حملے کو لے کر امریکہ کی ڈیفنس منسٹی پینٹیگن کی بریفنگ ہونے والی ہے پینٹیگن کی پریس سیکرٹری جان کیربی اور میجر جنرل ویلیم ہیک ٹیلر پریس سے بات کریں گے اور جیسی یہ بریفنگ شروع ہوگی ہم آپ کو سیدھے پینٹیگن لے چلیں گے لیکن اس وقت ایک چھوٹا سپریک کابل ایئر پورٹ پر جو سوسائیڈ اٹیک ہوا ہے جو فیدائین اٹیک ہوا ہے اس میں چالیس سے زیادہ لوگوں کی موت ہوئی ہے اور اس وقت آتنگواریوں نے کابل ایئر پورٹ کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے مرنے والوں میں امریکی ناغرک بھی شامل ہیں اور اور امریکن سیکیورٹی فورسس کے مرین کمانڈوز بری طرح گھائل ہوئے ہیں اس بات کو امریکن نے کنفرم کیا ہے برٹن نے کہا کہ اس کے کسی ناغری کی اس حملے موت نہیں ہوئی ہے بھارت نے بھی کہا کہ کسی بھارتی ناغری کی اس حملے میں موت نہیں ہوئی ہے لیکن خطرناک بات یہ کہ کابل کے اس حامیت کرز ایئر پورٹ کو آتنگواریوں نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے یہ آئیس 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 خوراستان گروپ کے ٹیررسٹ ہیں ان کے پاس میں ایڈوانسٹ کیٹیگری کے ویپنز ہیں جسے لے کر انہوں نے ایئر پورٹ کے گھیرا ہوا ہے اور یہ بات امریکی انٹیلیجنس سے بتائی ہے انڈیا ٹی وی کے نیوز روم نے لگاتار سارے انتراثریہ سورسز کو انٹرنیشنل ایجنسیز کو ٹیک کیا ہوا ہے ان کے ذریعے لگاتار ہمارے پاس میں اپ ڈیٹ آ رہے ہیں اور امریکی ڈیفنس ڈیپارٹمنٹ پنٹیگم نے فاکس نیوز کو اس بات کی جانکاری دی ہے کہ کابول ائر پورٹ پر راکٹ حملہ بھی ہو سکتا ہے اس حملے کو لے کر پنٹیگن آپ سے تھوڑے دے بعد ایک پریس کانفرنس کرنے والا ہے امریکہ کے پریزیڈن جو بائیڈن سیچویشن روم میں لگاتار کابول کے حالات پر نظر رکھے ہوئے ہیں فائٹ ہاؤس میں اس وقت پھاری تناو ہے امریکہ سمیت تمام ملکوں نے لوگوں سے ائر پورٹ سے دور جانے کو کہا ہے جو لوگ ائر پورٹ کے اندر موجود ہیں انہیں کور لینے کو کہا گیا ہے یعنی آر میں رہنے کو کہا گیا ہے جس سے ان پر حملے کا اثر نہ ہو ائر پورٹ سے آپریٹ کر رہی فرانس کی ایمبیسی بند کر دی گئی ہے فرانس نے وہاں موجود اپنے سارے ڈیپلیمیٹس کو واپس بلانے کا اعلان کیا ہے حالانکہ سمیت کابول ائر پورٹ سے ساری کی ساری فلائٹس بند ہیں سارے آپریشن سسپینڈ کر دی گئے ہیں اگر بھارت کے لیہ سے دیکھیں تو ائر پورٹ یا اس کے آس پاس بھارت کا کوئی ناغرک موجود نہیں تھا اس لئے اس معاملے میں کسی بھارتیوں کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوا ہے یو ایک ٹائمز کے رپورٹر فہیم عبید نے دعویٰ کیا کہ اس آتنک کی حملے میں کم سے کم چالیس لوگ کی موت ہوئی ہے اور ایک سو بیس لوگ خائل ہوئے ہیں فہیم اس وقت کابول میں ہیں انہوں نے بتایا کہ اسی لوگ کرٹیکل ہیں بیت گمبیر حالت میں ہیں یعنی کیجولٹی کا نمبر بہت بڑھ سکتا ہے اور جو تصفیریں ہم لگاتار دیکھ رہے ہیں ان سے اندازہ لگتا ہے کہ مرد والوں کی سنکھیا گھائل ہونا والوں کی سنکھیا کہیں زیادہ ہو سکتی ہے منیش پرساد ہمارے دیفنس ایڈیٹر لگاتار اپڈیٹ دے رہے ہیں اپنے سوچے سے ذریعے منیش رجی جو ابھی کا اپڈیٹ مل رہا ہے اس میں قریباً چالیس سے پینتالیس کی سنکھیا میں جو کیجولٹی کا فگر ہے وہ انکریز ہوا ہے اس کے علاوہ قریباً ایک سو پچاس کے لگ بگ لوگ بری طریقے زخمی ہیں اور سب سے زیادہ انجری جس کا ہمیں ڈر تھا یا جو ہم کر رہے تھے جس بارے میں اس میں مہیلائیں بچے اور جو کم اومر کے لوگ ہیں ان کی سب سے زیادہ انجری ہوئی ہے کیونکہ وہ لوگ وہ نالے اور ساتھ میں جو ٹرنچ بنا ہوا تھا اس کے ٹھیک اوپر کی دیوار پر کھڑے تھے جہاں پر پہلا دھماکا ہوا تو یہ قریباً ایک سو پچاس کے لگ بگ جو انجرڈ ہے جو ہمیں بتایا گیا امرجنسی ہسپیٹل کے ڈاکٹرز کے دوارہ کہ قریباً ساتھ سے ستر پرتیشت لوگ وہ ہیں جو بری طریقے سے اس میں زخمی ہوئے ہیں اور جن کی انجری کا لیول کافی زیادہ ہینیس ہے اس کا مطلب بلکل کلیر ہے سپلنٹر انجری کے ساتھ جو امپیکٹ ہے اس کی وجہ سے بہت زیادہ یہ چوٹل ہوئے ہیں اور کیجولٹی کا فگر اور انکریز ہو سکتا ہے یہ افیشلی بتایا گیا ہمیں امرجنسی ہسپیٹل کے دوارہ اس کے علاوہ ایک بار پھر سے ہم آپ کو بتا دے جو منسٹر آف انٹیریئر اس سمیں تالیبان نے بنایا ہے وہ بھی اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ جو کیجولٹی کا فگر ہے وہ کافی زیادہ انکریز ہوگا کیونکہ یہ دھماکہ بہت بڑا تھا ایک ایک کر کے دو دھماکے ہوئے اس کے بعد سٹینڈ آف فائر ہوا تو یہ دو پکش افیشل سٹیٹس پہ اس سمیں افغانستان سے مل رہا ہے رجل جی جس میں چنتا جنک بات یہ ہے کہ انکریز جو کیجولٹی میں ہوا اور اس کے بعد سب سے زیادہ گمبیر بات جو اب جو بتائی جا رہی ہے وہ خاص اور پہ ISIS کے خوراسان موڈیول کے ان لڑاکوں کے بارے میں ہے ان آتنکیوں کے بارے میں جو کی وائکل بون آئی ڈی سے لے کر اپنے سیلف میڈ آئی ڈی یعنی سوسائیڈ بومبر اور سوسائیڈ بیلٹ کے ساتھ وہاں پر ہیں ایسا انیشل جانکاری کے بتایا گیا ہے ابھی تک اس پہ کوئی افیشل کنفرمیشن نہیں ہے لیکن جو ہمارے سورسز کو ڈومینٹ کرنے کے لئے ملٹیپل لیول ٹارگٹ انگیجمنٹ پلانگ جو تصویریں ہم لگاتا دکھا رہے ہیں اور جو نئی نئی تصویریں آئے رہی ہیں جو ہم انڈیا ٹیوی کے درشکوں کو دکھا رہے ہیں اس سے پچھا چلتا ہے کہ کیجولٹیز کتنی زیادہ ہیں دعویٰ تو یہ کیا جا رہا ہے کہ کابول ایرپورٹ پر چالیس لوگ کی موت ہوئی ہے لیکن تصویریں دیکھیں تو لگتا ہے کہ یہ نمبر کچھ بھی نہیں ہے جس جگہ بلاسٹ ہوا وہاں لاشیں ہی لاشیں بکھری ہیں اسی جگہ پر بلاسٹ سے پہلے کتنے لوگ تھے اس کی تصویریں آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کابول ایرپورٹ کے بار جو بلاسٹ ہوا وہاں موت کا منظر کیسا رہا ہو جائے ہیں منیش پرساد بار بار ایک نالے کا ذکر کر رہے ہیں وہاں کتنے لوگ تھے بلاسٹ سے پہلے وہاں کیا حال تھا اس کی تصویریں میں درشکوں کو دکھانا چاہتا ہوں منیش یہ وہ نالہ ہے جس کا آپ ذکر کر رہے تھے اور اسی جگہ بلاسٹ ہوا ہے آپ درشکوں کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ صبح کی تصویریں ہیں اس جگہ اتنی بھاری سنکھیاں میں لوگ اس نالے کے پاس موجود تھے اور اسی جگہ بلاسٹ ہوا ہے یہ جو فدائی حملہ ہوا ہے جو دو بلاسٹ ہوا ہیں اور گن فائر کیے گئے وہ اسی جگہ کیے گئے تو دو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں ایک اس وقت اس جگہ کی کیا حالت ہے اور صبح اس جگہ پر کس قدر بھیل تھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسی جگہ پر بلاسٹ کے بعد کیا حالات تھے کس طرح چاروں طرف خون خون تھا لاشیں لاشیں تھی درد تھا چیکیں تھی اور اپنوں کو خوش سے لوگ تھے یہ دو تصویریں دیکھ کر آپ کو اندازہ لگے گا کتنی بھائنکر استطی تھی اور کتنی زیادہ کیجولٹیز ہو سکتی ہیں آپ سے تھوڑے دیر پہلے کابول ائرپورٹ کے باہر جو آتنکی حملہ ہوا اس کے چشمدید کا بیان آیا ہے آئی وٹنس کا بیان آیا ہے اس شخص نے بتایا کہ یہ حملہ کابول ائرپورٹ کے باہر جو نالہ تھا اسی کے اندر انجام دیا گیا اسی لئے نالے کے اندر لاشیں لاشیں پڑی ہوئی ہیں اور یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں اپنے ٹی وی سکرین پر ان میں آپ کو وہ نالہ دکھائی دے گا اور اس وقت کیا حالتیں یہ دکھائی دیں گے وہ چشمدید کا بیان میں آپ کو سننا آتا ہے اس چشمدید نے بتایا کہ نالے کے اوپر یہ بلاسٹ ہوا اور نالہ کیسا تھا وہاں پر کتنے لوگ تھے اس تصویر میں آپ کو دکھائی کابول ائرپورٹ کو لے کر وہاں پر ہوئے فیدائن حملے کو لے کر وہاں امریکی میرین پر ہوئے حملے کو لے کر پینٹیگن کی پریس کانفرنس کسی بھی وقت ہونے والی ہے مردمانوں کے سنکھیا لگاتار بڑھ رہی ہے کابول ائرپورٹ سے لگاتار نئی تصویریں آ رہی ہیں جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور یہ تصویریں یہ بیان کرتے ہیں کہ حملہ کتنا بھیانک تھا کتنا دھراونہ تھا کتنی دہشت وہاں پر ہوگی کچھ اور تصویریں آئی ہیں یہ میں آپ کو دکھاؤں گا کابول ائرپورٹ پر موت کا جو منظر ہم نے دیکھا وہ امریکی سیکرٹی فورسز کی امریکن انٹیلیجنس ایجنسیز کی نیم روڑاتے گا یہ حملہ ثابت کرتا ہے کہ آئی ایس آئیس ابھی زندہ ہے آئی ایس آئیس نے امریکہ کو پہلے بھی کئی بار اس طرح کے حملوں سے پریشان کیا ہے اور اب آئی ایس آئیس کے فورسز کا کابول ائرپورٹ کو چاروں سر سے گھیر لینا امریکہ کے لئے بہت بڑی چنوٹی ہے آئی ایس آئیس نے امریکہ کو پریشان کیا ہے طالبان نے کہا کہ اس حملے میں ان کا کوئی ہاتھ نہیں ہے امریکہ نے اپنے سینکوں کو محفوظ رکھنے کے لئے انہیں سرکشت رکھنے کے لئے طالبان سے ہاتھ ملایا امریکہ فورسز کو ویڈرو کیا اس کو لے کر پورے امریکہ میں پریزنٹ جو بائیڈن کی بہت آلوچنا ہوئی لیکن اب جو حملہ ہوا جس سنے سے یو ایس مرین خائل ہوئے اس کو لے کر امریکہ پریزنٹ کو اور بڑی ایمبرسمنٹ ہوگی جو بائیڈن کو اور بھی کڑی آلوچنا کا سامنا کھانا پڑے گا کابول ائرپورٹ پر حالت لگاتار خراب ہو رہی ہے چالیس سے زیادہ لوگ کی موت اور اسی لوگ کی حالت نازک بنی ہوئی ہے کابول حملے کی تصفیریں لگاتار آ رہی ہیں جو تازہ خبریں ہیں لیٹس تصویریں ہیں وچھلت کرنے والی اور پریشان کرنے والی اس خبر کے لیے ہم چلتے ہیں پنکج بھارگو کے پاس ہائی امسر بھی شرما خبروں سے اپڈیٹ رہنے کے لیے انڈیا ٹی وی یوٹیوب چانل سبسکرائب کریے ساتھ میں بیلا آئیکن ضرور دبائیں جڑے رہیں انڈیا ٹی وی کے ساتھ